سلام علیکم ناظرین اپنے چینل کی اوپر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کرکٹ کے حوالے سے کچھ بڑی ڈیویلپنٹس بھی ہوئی ہیں اور اس حوالے سے کچھ اہم خبریں ہمارے پاس آئی ہیں یہ تمام تر خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ ہمارے ذرائع نے پی سی بی کے اندر سے کچھ خبریں نکالی ہیں یہ خبریں کچھ ہیں سیلیکشن کمیٹی کے حوالے سے کہ سیلیکشن کمیٹی کے نئے میمبرز کون سے ہو سکتے ہیں سیلیکشن کمیٹی کی اختیار کیا کیا ہوں گے اور چیئرمین پی سی بی موسیم نکوی نے سیلیکشن کمیٹی کو لے کر کیا کیا فیصلے کی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ظاہری سی بہت ہے کوچس کا بھی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ کافی ہوت ایشو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک تھوڑی سی اپڈیٹ آئی ہے تو یہ تمام در تفصیلات ہم آپ کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیلیکشن کمیٹی کی تو جو چیئرمین پی سی ب موسیم نکوی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ وزارت داخلہ بھی ہیں ذمہ داریاں سنبھال لے ہوئے ہیں وزیر داخلہ کے اور اسی ویسے انہوں نے اپنا برڈن تھوڑا سا شاید کم کرنے کے لیے انہوں نے سیلیکشن کمیٹی کو ٹوٹلی بے اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب سیلیکشن کمیٹی کے ہیڈ تو ہیں وہاب ریاض صاحب چیف سیلیکٹر ہیں تو اب وہاب ریاض صاحب کو انہوں نے تمام تر ذمہ داریاں دے دی ہیں سیلیکشن کمیٹی کے وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ جس طرح کی بھی فیصلے کرنا چاہیں گے ان کو چیئرمن کی پوری سپورٹ حاصل ہوگی یہ واب ریاض اپنے فیصلوں کے اندر آزاد ہوں گے خودمختار ہوں گے لیکن ایسے بھی خودمختار نہیں ہوں گے جو چیئرمن ہیں وہ ان سے سوال و جواب کر سکتے ہیں ان کو جواب دے ٹہر آیا جائے گا کیونکہ اس وقت موسیم نکوی نے تو یہ کہا ہے کہ وہ کسی کسی کی مداخلت نہیں کریں گے سیلیکشن کمیٹی میں وہ جس طرح کی بھی ٹیم سیلیکٹ کر کریں گے وہ سیلیکشن کمیٹی کی مرضی ہوگی اگر وہ چاہے سپوز میں اگزمپل دے رہا ہوں اسے پر اگر شاہدین کو کپتان رکھنا چاہتے ہیں رکھیں بابر کو کپتان بنانا چاہتے ہیں بنائے رزوان کو رکھنا چاہتے ہیں رکھیں اگر بابر کو ٹیم سے نکالنا بھی چاہتے ہیں تو رکھیں ان کو ان کی اوپر چیئرمن کی طرف سے کوئی الیگیشن نہیں آئے گا کوئی تنقید نہیں آگی لیکن اگر ٹیم کی پرفارمنس بری رہے گی تو اس کے حوال جیسے چیئرمن نے کہا ہے کہ وہ ان سے سوال جواب کریں گے اور ان کو کٹہرے میں لیا جائے گا ان سے جواب دے ان کو ٹہرایا جائے گا ان کے ساتھ جو بڑا ایک ڈیسیزن ہوتا ہے میشہ سے جو چیئرمن کا ہوتا ہے وہ تا کپتانی کا جب بھی پاکستان کی ٹیم کا نیا کپتان تائینات کیا جاتا ہے وہ چیئرمن کرتے ہیں یہ پی سی بی کے رور میں بھی ہے اور جو چیئرمن کی اپنی سوابدید ہے کہ وہ کسی کو بھی کپتان جیسے زیکار شرف کے دور میں آپ نے دیکھا کہ جب ورلڈ کپ سے پاکستان کی ٹیم واپس آئی تو بابر عظم کو انہوں نے ہٹایا شاہن مسود کو لگایا اسی طرح سے شاہن شاہ افریدی کو ٹی ٹونڈی کا کپتان زکا اشرف نے بنایا ان میں سیلیکشن کمیٹی کا رول نہیں تھا اب یہ اختیار بھی چیئرمن نے سیلیکشن کمیٹی کو دے دیا ہے کہ اب سیلیکشن کمیٹی کی مرضی ہے کہ وہ جس کو مرضی کپتان بنائیں لیکن سوال جواب ضرور ہوگا اب اس کا مطلب ہے کہ وہابریاز کا امتحان ذرا مشکل شروع ہون کیونکہ وہابریاز پہلے تو اپنے سیلیکشن کمیٹی بنا لی ٹیم سیلیک کر لی اب ہے کوچز کی مرضی کوچز جس طرح مرضی کر رہے ہیں کپتان جیسے مرضی کھلائیں تو سیلیکشن کمیٹی نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتی تھی تو اب یہ والا سین نہیں ہوگا اب موسن نکوی جو کہ نئے چیرمن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب سیلیکشن کمیٹی سے بھرپور طریقے سے سوال جواب کریں گے کہ وہی ٹیم کی پرفارمنس کیوں نہیں آ رہی ہے کھلاڑیوں کے اختلاف جو بھی جو مسائل ہوں گے سیلیکشن کمیٹی کے ان کے حوالے سے وہابریاز سے بڑے سخت قسم کی سوالات پھر ہوں گے بھی اللہ کرے سب سے پہلے دعا تو یہ ہے کہ ٹیم اچھا پرفارمن کرے کہ وہابریاز سے اس نویت پہ بھی اس بات نہ پہنچئے دوسری جو بات ہے وہ سیلیکشن کمیٹی کی فورمیشن کے حوالے سے ہے اس وقت جو سیلیکشن کمیٹی ہے ان کے ہیڈ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہابریاز ہیں چیف سیلیکٹر ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو سیل راحت اللہ واسطی ہیں وسیم حیدر ہیں اور توصیف احمد یہ تین سیلیکشن کمیٹی کے میمبرز ہیں اور ان کے ساتھ دو کنسلٹنٹ بھی ہیں پاکستان کے سابقے کیپر بیٹر کامرہ نکمل اور راو افتخار انجم اس وقت موجودہ ٹائم کی اوپر وہ کنسلٹنٹ کے طور کی اوپر کام کر رہے ہیں لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ آیا یا یہی سیلیکشن کمیٹی آگے بھی کنٹینیو کرے گی کیونکہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز آ رہی ہے اس کے لئے بھی ٹی چیم سیلیکٹ ہونی ہے اور ابھی تک تو جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے کہ پچیس تاریخ سے کیمپ لگنے جا رہا ہے کاکول کے اندر فٹنس کیمپ ہوگا اس میں جو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں جو لڑکے تھے جو کہ وہاں پہ دورہ کر کے آئے ہیں وہ تو ہوں گی ہوں گی سینٹرلی کانٹریکٹڈ جتنی بھی پیئرز ہیں وہ تو شامل ہوں گی ان کے ساتھ ساتھ جو پی ایس ایل کے ٹاپ پرفارمر ہیں جیسے جانداد خان نے اچھی پرفارمنس دکھائی تھی خاجہ نافے نے پرفارمنس دکھائی ہے اور بھی کچھ نئے نام ہیں محمد علی ہیں انہوں نے بڑی شاندار پرفارمنس دکھائی ہے تو اس طرح کی بھی کچھ نام ایسے ہیں جو کہ اس کیمپ میں بلائے جا سکتے ہیں ابھی تک تو جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے کہ پچیس تاریخ سے کیمپ لگنے جا رہا ہے کاکول کے اندر فٹنس کیمپ ہوگا اس میں جو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں جو لڑکے تھے جو کہ وہاں پہ دورہ کر کے آئے ہیں وہ تو ہوں گی ہوں گی سینٹرلی کانٹریکٹڈ جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ تو شامل ہوں گی ان کے ساتھ ساتھ جو پی اے سال کے ٹاپ پرفارمر ہیں جیسے جانداد خان نے اچھی میچز کیلئے اس کے بعد پھر سکوارڈ کے حوالے سے بات چیت ہوگی لیکن کوچس کے حوالے سے بھی آج کچھ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے پی سی بی میں وہ یہ ہے کہ پی سی بی نے اپنے لئے جو ٹارگیٹ رکھا ہے وہ ایک ہفتے کا رکھا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر پی سی بی جو ہے وہ نئے کوچ کا جو ہے وہ پرمنٹ بھی رکھ سکتا ہے لیکن کیونکہ اس وقت وارسن کے ساتھ معاملات چل رہے تھے وہ فائنل نہیں ہوئے پھر ڈیرن سیمی کے حوالے سے بھی خبریں آئی تھی کہ شاید ڈیرن سیمی کے ساتھ بھی پی سی بی نے رابطہ کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی معاملات فائنل نہیں ہو سکے لیکن اب اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پی سی بی ابھی بھی چاہتا ہے کہ غیر ملکی کوچ کو ہی رکھنا ہے ابھی کچھ بندوں کے ساتھ رابطے میں ہے پی سی بی بات چیت چل رہی ہے ان لیکن ایک ہفتے کے اندر در پاکستان کے نئے کوچ کے حوالے سے بھی بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہو سکتی ہے نئے کوچ کی تیناتی بھی ہو سکتی ہے لیکن چونکہ نیوزیلنڈ کے سیریز کافی قریب آگئی ہے تو یہ بھی پوسیبیلٹی ہے کہ اس وقت اگر پرمنٹ کوچ نہیں ہو سکتا تو پھر کنسلٹنٹ کسی کو رکھا جا سکتا ہے کیونکہ پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ جو کوچز تھے وہ کنسلٹنٹ کے طور پر آئ نہیں تھے تو کنسلٹنٹ کام کر رہے تھے تو اسی طرح سے بھی اس سیریز میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ٹیم کا کوچ پرمنٹ تو نہ ہو لیکن از ایک کنسلٹنٹ کسی فورن کوچ کو ہائر کیا جائے اس کے بعد پھر جو پروسیجر ہوتا ہے جو لیگل ہوئے ہوتا ہے کہ اخوار کے اندر اشتیاد دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر کوچ کی تیناتیں کی جاتی ہے تو ابھی پی سی بی تو یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ ٹارگیٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ نئے کوچ کوچ کی تیناتی کی جائے اور پی سی بھی کبھی بھی امید ہے کہ وہ غیر ملکی کوچھ ہی رکھیں گے یہ تمام در تفصیلات ہمارے پاس آئی تھی مزید بھی اس طرح کی کرکٹ کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہوں گی ہم آپ نے ساتھ شیئر کریں گے تینکیو